بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا موسن سپیڈ کے ساتھ ساتھ کمال حکمت عملی تیہ کرنے کے بھی ماہر نکلے ٹیپا نے شہر میں چھ مقامات پر چیفر کی روانی کو بہتر کرنے کا منصوبہ ری ڈیزائن کر دیا ڈیزائن پر وزیراعلا پنجاب کے تحفظات کو دور کرنے کے بعد ستر کروڑ کی بچر بھی ہوگی وزیراعلا پنجاب کی زیرے صدارت الڈی اے گورننگ باڈی کو ایک ارب تیس کروڑ کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا وزیراعلا موسن نکلی نے منصوبے کی لاغت زیادہ ہونے اور ڈیزائن میں غیر ضروری اضافے پر اہم نکات اٹھائے تھے ٹیپا دو روز مسلسل ورکنگ کر کے منصوبے کی لاغت کو خاطر خواہ نیچے لے آیا معمولی تبدیلیوں اور ڈیزائن پر نظر ثانی کرنے کے بعد منصوبے کی لاغت میں ستر کروڑ تک کمی آئی منصوبے میں شامل طویل انٹرسیکشن کو کم کرنے اور اس فال کی بجت سے لاغت میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے نگران حکومت نے کسی بھی دور حکومت کے مقابلے میں منصوبے کی لاغت کو کم کر کے سرکار کی بچت کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ماضی میں حکومتوں کی جانب سے منصوبے منظوری کے بعد بے تہاشا اضافے کا شکار نظر آتے تھے ٹیپا، قادر توپاس چوک، خوکر چوک، نشٹر چوک، گجومتہ سمیت چھ مقامات پر کم لاغت سے کام شروع کرے گا نگران حکومت کا بڑا اقدام پنجاب کے سولہ عصام کم خرچ سے سیف سٹی کیمرے نصب ہوں گے سابقہ حکومت نے صرف راولپنڈی شہر میں سیف سٹی کے کیمرے لگانے کا بجھٹ پچیس عرب روپے لگایا تھا نگران حکومت نے بجھٹ کم سے کم خرچے میں شروع کیا نگران حکومت کے بڑے اقدام کے طور پر اب راولپنڈی، فیصل آباد اور گجانوالا میں کل سولہ عرب سے سیف سٹی کیمرے لگائے جا رہے ہیں نگران وزیراعہ پنجاب کے حکم پر یہ خرچہ پلاننگ کے تحت کنٹرول کیا گیا پنجاب کے باقی سولہ شہروں میں سات عرب روپے سے سیف سٹی کے کیمرے لگیں گے محکمہ داخلہ پنجاب نے حتمی پلان تیار کر لیا لیسکو نے سولر سسٹم کے بجھلی کی پیداوار کرنے والے سارفین کو ریلیف دے دیا کمپنی نے بائی ڈیریکشنل میٹرز کی خریداری کے اینو سی جاری کرنے پر پابندی لگا دی ہے پابندی کے دوران سارفین کو لیسکو سستے داموں بائی ڈیریکشنل میٹرز فروض کرے گی ذرائع کے مطابق لیسکو نے بائی ڈیریکشنل میٹرز کی قیمت 33,600 روپے مقرر کر دی ہے جبکہ مارکٹ میں بائی ڈیریکشنل میٹرز کی قیمت 36,000 روپے تک مقرر کی گئی تھی کمپنی کی جانب سے میٹرز کی فراہمی پر سارفین کو پانچ سے چھ ہزار روپے کی بچت ہوگی کمپنی نے بائی ڈیریکشنل میٹرز کا سٹاک ملنے پر آؤٹسورسنگ ختم کی ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں تین ماہ گزرنے پر جناہ برن یونٹ قائم نہ ہونے پر محکمہ سیہر کا ایکشن پروفیسر کامران خالد کو جناہ برن سینٹر کے اگزیکٹیو ڈیریکٹر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا آئیشہ عارف کو اگزیکٹیو ڈیریکٹر کا اضافی چارج دے دیا گیا پنجاب حکومت نے جلے ہوئے مریضوں کی فوری مجنسی کی ہدایت کی تھی تین ماہ گزرنے پر جناہ برن جونٹ قائم نہ ہونے پر محکمہ سیہر کا ایکشن مزید احوال جاننے کے عظمت آوان سے جی عظمت آگاہ کی جائے گا آج بلکل جلے ہوئے غریب مریضوں کو جو علاج سے محروم رکھنے پر محکمہ سیہر کی جانب بڑا ایکشن سامنے آیا ہے کیونکہ تین ماہ قبل جلہ پنجاب محسین نکمی نے جناہ اپسال کا دورہ کیا تھا اور خاص کا جناہ برن یونٹ کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر نشان رہی کرتے ہوئے اکامہ جاری کیے تھے کہ فوری طور پر جناہ برن یونٹ کے اندر جلے ہوئے بچوں کا لگ سے جو وارڈ ہے وہ بنایا جائے اور جلے ہوئے مریضوں کی فوری امجنسی جو ہے وہ اس کا قیام عمر میں لائے جائے بگر بدکسمتی سے تین ماہ گزرنے کے باوجود تمام محکمات کو ہوا میں اڑا دیا گیا تو جس پر محکمہ سیہر دیں مذابتہ طور پر ایکشن لیتے ہوئے پرپیسر کامران خالد کو جناب بن جو سینٹر کے اگزیکٹیو ڈریکٹر کے جود ہے اس سے بھی اٹھا دیا اور ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگزیکٹیو ڈریکٹر کی جو مالی وضافتی ہیں اور جونئر ملازمین کو غیر کنونی تکیاں بھی جو سم نے آئی تھی جس کی وجہ سے ان سے جو چارج ہے وہ واپس دیا گیا ہے ابھی ان کی جگہ پر پرپیسر جو آئیشہ عریف ہے ان کو اگزیکٹیو ڈریکٹر کا جو اضافی چارج ہے وہ دیا گیا ہے اس سے پہلے جو پرپیسر آئیشہ عریف تھی وہ علامہ اقبال میڈیکل کالیج کی پرنسپل تھی اب ان کے پاس اضافی چارج جناب بن نینڈ اگزیکٹیو ڈریکٹر کا جو چارج ہے وہ آ گیا اور اس انسلے میں محکمہ سید نے مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے جی ٹھیک ہے عظمت آمان بہت شکریہ آپ کا سروسیز حسبتال میں چند روز قبل گرنے والی امارت کا ایک اور حصہ زمین بوس ہو گیا حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایمیس سروسیز حسبتال کا کہنا ہے کہ امارت کی ویلویشن کا کام جاری ہے جس کی وجہ سے ابھی متاثرہ امارت کے گرانے یا مرمت کا فیصلہ نہیں ہو سکا عزشتہ ہفتے سروسیز حسبتال میں گرنے والی امارت ملکہ اکبی حصے کی دیوار کے اوپر گرے ہوئے لینڈر کا وزن نہ اٹھا سکے جس کے باعث وہ گر گیا زمین بوس ہونے والی امارت کی بیرونی دیوار کا ایک حصہ گرہ دیوار میں پہلے کی درادیں موجود تھیں دیوار کے کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا امارت کا دوسرا حصہ گرنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو ٹیم نے لائف لوکیٹر اور دیگر آلات سے امارت کو کلیر کر دیا امیس سروسیز ہسپیٹل ڈاکٹر منیر احمد ملک کا کہنا ہے کہ گرنے والی امارت کو حصار میں لیا ہوا تھا اور ہر طرح کی عامدورفت بند تھی امارت کی ایویلیویشن کا کام جاری ہے جس کی وجہ سے ملبا کلیر نہیں کیا گیا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا اپیشلی جو بیلڈنگ گرے تھی اس کے اوپر والا جو لنٹر تھا چار منزہ وہ لنٹر ایس ساتھ پوری پوری چھت ہینگ کر رہے تھی یہ ایریا کالٹن آف ہو چکا تھا یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا ایویلیویشن ہو رہی تھی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی رادر اس حوالے سے توٹل ریویمپنگ کی سٹینٹھ اور اس میں مزید ریکمینڈیشن کے قسم ہم حوالے سے سٹرکشر کو مزید بہتر کر سکتے ہیں وہ بھی چار رہا تھا حسنطال کے عملے اور مریضوں کا کہنا ہے کسی بھی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے خستہ حال امارت کا ملبا جلد کلیر کرائے جائے کیمرہ منظام نباز کے ساتھ علی ساہی سٹی فورٹی ٹو کسٹمز انٹیلیجنس کی لاہور اور گردو نواح میں کاروائیاں سمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے پانچ سمگرز بھی دھڑ لگے کروڑوں کا سامان ضبط کر لیا گیا سمگلروں کے خلاف پچیس مقدمات درج کیا گئے ہیں کسٹمز انٹیلیجنس لاہور نے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ کاروائیاں کی کاروائیوں کے دوران چھے سو پچاس میلین مالیت کا سمگل شدہ سمان بھی ضبط کر لیا گیا ڈریکٹر انٹیلیجنس ہاری سنساری کا کہنا تھا کہ سمگلر سے الیکٹرونکس نان ڈیوٹی سگرٹس اور لگزری گاڑی غیر ملکی کپرہ انڈین تمباکوں کی کھیپ کو بھی برامت کیا گیا ریسنٹلی جو ہم لوگوں نے کاروائیاں کی ہیں اس کی ٹوٹل مالیت جو ہے اس پر کوئی چھے سو چالیس یا چھے سو پچاس میلین روپیز کے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی گوٹس شامل ہیں جس میں پیٹرول بھی ہے اس میں جو ایک نیا آئیٹم ہم لوگوں نے اس دفعہ سیز کیا ہے وہ الیکٹرونک گوٹس کا بھی ہے اڈیشنل ڈیریکٹر رضوان بشیر کا کہنا تھا کہ سمگلنگ کے نتنے طریقوں کے پیش نظر سمگلرز کے خلاف جدید طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے انپورٹ کے ڈاکومنٹس اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی آر میں سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹولرس پلیسی کے تحت بھی کاروائیاں کی جا رہی ہیں پچھلے دو ایک مہینے میں ہم نے بہت زیادہ سٹیپ اپ کیا ہے اور 2.2 بلین ہم نے پچھلے پورے سال میں 6 عرب کیا تھا تو ہم بڑے کچھ تھے ہم دو مہینے میں 2.2 بلین کا سیزر کیا ہے ڈی جی کسٹمز انٹیلیجنس فیض احمد چدھر نے افسران اور سپری ڈنٹ مبین اختر سمیت دیگر انسپیکٹرز اور اہلکاروں کی کاوشوں کو سرہا ہے کیمرمن جعفر بٹی کے حمراہ کلیم اختر سیٹی فورٹی ٹو کماہا آشانہ روڈ عرصہ درہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے خستہ حال سڑک کے باعث ٹرافک حادثات معمول بن چکے ہیں جبکہ سڑک پر موجود گہرے گھڑوں سے عامد و رخت میں دشواری ہے شہریوں کا انتظامیاں سے سڑک کی حالت ازاد ٹھیک کرنے کا مطالبہ مزید احوال جان لیتے ہیں حسنین اولک سے جی حسنین آگاہ کیجئے گا میں اس وقت آشانہ روڈ پر موجود ہوں اور میرے اکم میں یہ ٹرافک کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آشانہ روڈ پر اس کی خستہ حالی کا ایک مو بولتا ثبوت بھی ہے کہ یہاں پر جو روڈ ہے وہ اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تقریباً ایک سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ روڈ مرمد نہیں کیا گیا زلعی انتظامیاں کے جانب سے رات کے اوقات میں یہاں پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور جو ٹرافک ہے ٹرافک جو شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر آئے روز جو ہیں وہ حادثات بھی رونما ہوتے ہیں گاڑیاں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں جہاں پر جو شہری ہیں ان کو مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں یہاں پر جو رہائشی ہیں ان کو بھی مشکلات درپیش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے یہ روڈ ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار اس کی مرمد نہیں کی گئی اور متعدد مرتبہ یہاں پر پروٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں شہریوں کا مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ جو انتظامیہ ہیں ان کے کان کے اوپر جون تک نہیں رینگ رہی یہ جو روڈ ہے اس کی ابترحالی کے اوپر جو انتظامیہ ہیں وہ کوئی ایکشن لینے سے کاسی رہے اس روڈ کو مرمد کرنے کی بارہا پیل کی گئی ہے اور میرے ایک میں دکھا جا سکتا ہے کہ یہ روڈ ہے جوک در جوک اسی طرح سے یہ آشانہ روڈ کے اوپر ایسی رہتی ہے چھوٹی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ گزرتی ہیں شہریوں کو مسکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ زلائی انتظامیہ سے وزیراعلا پنجاب سے یہ اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ خدارہ اس روڈ کی حالت کے اوپر ایک نظر کرم کی جائے اور یہاں پر جو روڈ ہے جو خستہال ہے یہاں پر کئی فٹ کے جو گڑے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں جی حسن آین اولکر بہت شکریہ جو کماہا اور اس سے منصلے گلیاں ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہیں سیوریج نظام خراب ہے جگہ جگہ گندگی کے دھیر رہائشیوں کو گھروں سے باہر نکلنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے رانا چو کماہا اور اس سے منصلے گلیاں عرصہ دراز سے خذتہ حالی کا شکار ہیں علاقے کا سیوریج نظام خراب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگے ہیں رہائشوں کا کہنا ہے گھروں سے باہر نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہے علاقے میں گندہ پانی جمع رہنے کے باعث بیماریاں بھی بڑھنے لگی ہیں جنازہ لے کر قبرستان تک جانے کے لیے گندے پانی سے گزرنا پڑتا ہے نمازیوں کا مسجد جانا دشوار ہو چکا ہے جبکہ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کوئی دس سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ایک مہا جو لاہور کی سب سے بڑی طریقہ سب سے بڑا گاؤں ہے اور اس کا مین ایشو آپ جو دیکھ لیں مین گلیاں دیکھ لیں اور یہاں پر سب سے بڑی جو پرابلم ہے آپ یہاں سے کیا جنازہ لے کے گزر سکتے ہیں تھارا پانی جو ہے قبروں کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ سکول ہے سکول میں بچے صبح آتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اس کے اندر مطلب اس طرح گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں سارے معاملات جو ہنا وہ اس طرح ہیں کس کس کا بتائیں ہم کیا کیا ہمارے پاس پرابلم ہے کیا کیا یعنی کس کے پاس رہا لے کے جائیں سابق صدر عاصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے مرکزیر احمام کو پنجاب نے سیاسی جوڑتوٹ کے لیے ٹاسک سونٹ دیئے گئے ہیں سابق صدر مملکت عاصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ذرائق مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت نے صبح بھر میں تمام نشستوں پر فوکس کرنے کی بجائے ٹارگٹیڈ سیاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں پنجاب کے قیادت کو ٹاسک سونٹ دیئے گئے ہیں ایسی سیٹوں پر امیدواروں کو میدان میں اتارا جائے گا جہاں کامیابی کا تناسب زیادہ ہو ذرائق مطابق پیپلز پارٹی کے مختلف ناراض سیاسی شخصیات سے بھی رابطے جاری ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ تعاون کرنے کے لیے تیار سیاسی شخصیات کے لیے راستہ بنایا جائے گا مظفرگرڈ ڈی جی خان اور بہاولپور میں سیاسی خاندانوں سے بھی رابطے جاری ہیں ثابت صدر آصف علی زرداری نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل دی تھی پنجاب میں سیاسی جماعتوں اور لوگوں سے مذاکرات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے توبیٹی میں نیر بخاری، کمر زمان کائرہ، فیصل کریم کنڈی، محمد علی شاہ باجہ اور ساجی توری شامل ہیں استحقام پاکستان پارٹی لاہور ڈیوین کے صدر مراد راست کا جامعہ المنتظر موڈل ٹاؤن کا دورہ مولانا محمد افضل حیدری سے ملاقات کی آئندہ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا جنرل الیکشن اور آئندہ کی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی ملاقات میں علامہ سید غلام شبیر نجفی، مولانا محمد باکر، مولانا سید زیادہ حسن نجفی شریک ہوئے جبکہ مولانا محمد باکر جوادی، میاں سلمان، شیخ حیدر، حکیم اور دیگر بھی موجود تھے الڈیے نے ملازمین کے کوٹے پر سرکاری حج پر ویجوانے کے لیے قرآن دازی کر کے ساتھ خوش نصیبوں کے نام نکالے کمیشنر لاہور اور ڈی جی ایل جی اے محمد علی رندھاوہ نے کمپیوٹر آئیز قرآن دازی کی رماسال حج قرآن دازی میں کل گیارہ سو ملازمین کو شامل کیا گیا تھا قرآن دازی میں سات خوش نصیبوں کا حج کے لیے نام نکلا خوش نصیبوں میں محمد یونس سینئر الیکٹیشن، اختر عباس پٹپاری، حافظ عطاو الحق سینئر ڈرائیور شامل ہیں شکر دین، چوکیدار محمد عباسپرڈ، سینئر کلک، شجاو رحمان جونئر کلک اور خالد محمود اسسسٹنٹ شامل ہیں قرآن دازی کے چار کٹیگریز میں کمپیوٹر آئیز قرآن دازی کی گئی جبکہ کمیشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوہ نے تمام خوش نصیبوں کو مبارک بات دی حج کورا اندازی میں تمام ایڈیشنل دی جیز، داریکٹر ایڈمن اور داریکٹر سی اینڈ آئیو داریکٹر آئی تی داریکٹر ڈی جی ہیڈکوارٹرز، داریکٹر فینانس، داریکٹر ایش دی او اور دیگر افسرانے شرکتی کورا اندازی میں لڈی اے ملازمین اور یونین کے اوہدے داران بھی شرکتی سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو کے زیرے صدارت بورڈ آف ریوینیو ہیڈ آفیس میں اجلاس ہوا مزارات اور مساجد کی تزین و آرائش کے کاموں میں پیش شفت کا جائزہ لیا گیا وزیر علیہ پنجاب موسیٰ نکفی کی ہدایت پر سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو نبیل جاوید کی زیرے صدارت مزاروں کی تزین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا سیکیٹی اوکاف سمیت دیگر محکموں کے افسران نے مختلف پروجیکٹس کے متعلق بریفنگ دی اسم بی آر نے افسران کو ہدایت کی کہ تزین و آرائش کے تمام منصوبے بلا تاخیر مکمل کریں نبیل جاوید نے نیس پاک آئی ڈیپ اوکاف اور والٹ سیٹی آف لاہور کو منصوبہ جات بروقت مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا محکمہ فائنینس کو فنڈز کی بلا تاخیر فراہ میں یقینی بنانے کی ہدایت کی نبیل جاوید نے کہا کہ کوئی بھی محکمہ غفلت کا مظاہرہ نہ کرے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے گی پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس میں نمائش کا انعقاد کیا گیا چیرمن ہائر ایڈکیشن کمیشن پنجاب شاہد مونیر دین فکیلٹی آف آرٹس اینڈ ہومینیٹی پرفیسر عمرہ رزا نے بطور مہمان خصوصی طور شرکت کی پنجاب کے اولڈ کیمپس میں تخلیقی آرٹس کے حوالے سے نمائش منقید کی گئی پنجاب یونیورسٹی نے کیا چیرمن ایچی سی پنجاب شاہد مونیر نے خصوصی شرکت کی دین فکیلٹی آف آرٹس اینڈ ہومینیٹی پرفیسر عمرہ رزا وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر فلیہ زہرہ کازمی بھی شریک ہوئیں شاہد مونیر کا کہنا تھا آرٹس کے اداروں میں ہم سب کو مل کر سہولیت فراہم کرنا ہوں گی ایگزیبیشن ہے یہ پی ایش ٹی سٹوڈنٹس جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا ورک ہے اور یہ اس کی بنیادی شر یہ ہے کہ یہ انویٹیو پیس اپ ورک ہے اور سیکنڈ سیلینٹ فیچر اس کا یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشنل کے ساتھ ساتھ اور تھمیٹک ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی یہ ساتھ بھی مرچ ہے فی ایو ایس کا آرٹ ڈیزائن اور ریسرچ سے وابستہ طلبہ اور اسادزہ نے پیزنٹیشن بھی پیش کی آج کاللج آف آرٹ ڈیزائن پنجاب یونیوریسٹی کے اس گرانڈ ہال میں یہ منکتب تقریب آرٹ ریسرچ اور سوسائٹی کے حوالے سے ایک بے انتہا خوبصورت مجموعہ ہے یہاں آرٹ کے شہکار فن پیس بھی نظر آتے ہیں جو ریسرچ کی بیس پہ بنایے ہر طرح کی انڈسٹری میں آرٹ کا بہت عمل دخل ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس سے مستفید ہونے کے لیے اداروں میں موثر اقدامات کیے جائیں کیرمیمن مقصود بٹ کے ہمراہ اکسس نجات سٹی فورٹی ٹو لاہور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے بے گھر بچوں کے تحافظ کے لیے سرگرم نجی فلاحی ادارے کے عہد داران کی ملاقات بے گھر یتین اور لاوارس بچوں کی سرپرستی کے لیے تحافظ منزل کے قیام بارے تبادلہ خیال کیا گیا سینٹر پولیس آفیس میں ہونے والے ملاقات میں نجی ادارے ہولیسٹک فوسٹر کیر کے ڈائریکٹر ابتسام رحمان چیپ آپریشنز آفیسر ہیرا جاوید کے علاوہ سماجی کارکن زوفی شاہ انوشے بھی شامل تھی پنجاب پولیس اور نجی فلاحی ادارے کے اشتراک سے لاہور میں تحافظ منزل قیام عمل میں لائے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس تحافظ منزل میں مختلف سماجی مسائل کی شکار خواتین کو رضائی ماں کے طور پر نوکری دی جائے گی رضاکار رضائی ماں یتیم اور بے سہارا بچوں کو ممتا کی محبت اور گھر کا تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ چائل پروٹیکشن سکول میں پڑے گی چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو کا کہنا ہے کہ رضوانہ کی خواہش پر اس کو کوکنگ بھی سکھائی جائے گی رضوانہ کا چائل پروٹیکشن سکول میں داخلہ کروا دیا گیا ہے چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ سے ملاقات کی سارا احمد کا کہنا ہے بچے کی بہتر نگہ داشت اور دیکھ بھال کے لئے بیورو میں بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں بیورو میں رہائش پذیر بچوں کے ساتھ مل کر رضوانہ بہت خوش ہے رضوانہ کو عدالتی حکم پر چائل پروٹیکشن بیورو منتقل کیا گیا تھا اب آپ کو بتائیں پرائیویٹ سکولز کی ریجسٹریشن اور بسوں کی خیرداری کا معاملہ سی او ایڈوکیشن پرویز اختر خان کی زیرے صدارت اجلاس ہوا پرویز اختر خان کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ساٹھ فیصد بچوں کے لئے ٹرانسپورٹ کا انتظام لازمی کرنا ہوگا اجلاس میں لاہور گریمر سکول بیکن ہاؤس دی سیٹی سکول لاکہ سالائیڈ ایڈوکیٹر دی سپیرٹ دی نالیج سمیت دیگر سکولوں کے نمائندگار نے شرکت کی پرائیویٹ سکولز میں ریجسٹریشن کے معاملات زیرے گور لائے گئے سکولز مالکان کی جانب سے سی او ایڈوکیشن پر اتمنان کا اظہار کیا گیا سی او ایڈوکیشن نے پرائیویٹ سکولز کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دیہانی کروائی سی او ایڈوکیشن نے سکولز مالکان کو لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق بچوں کو چانسپورٹ مہیا کرنے کی بھی ہدایت کی ہے ایڈیشنل آئی جی چیفک مرزا فاران بیگ کا منامہ پولیس لائن کا دورہ ایڈیشنل آئی جی چیفک مرزا فاران بیگ نے لیبرٹی خدمت مرکز کا بھی دورہ کیا ایڈیشنل ڈی جی پی آئی ٹی بھی سید قاسم سمیت دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے مرزا فاران بیگ کی تمام کاؤنٹرز پر سٹاف کو مزید تیزی سے کام کرنے کی ہی دائر کی گئی خدمت مرکز پر بزرگ شہریوں اور خواتین کے لیے الگ کاؤنٹر بنانے کا حکم بھی جاری کیا گیا رش کے پیش نظر شہریوں کے لیے ویٹنگ ایریاز کو مزید بڑھایا جائے مرزا فاران بیگ کے جانب سے کہا گیا جبکہ لرننگ ڈرائیونگ لائسنس فوری جاری کیا جائیں لاہور سکول آف لاؤ کے ساٹھ رکٹی طلبہ وفق نے لاہور سینئر ریسرچ آفیسر ایڈیشنر سیشن جج محمد عمران شیخ نے طلبہ وفق کا ہائی کورٹ پہنچنے پر استقبال کیا ٹیچر سائیکہ کی قیادت میں طلبہ وفق نے ہائی کورٹ کے مختلف حصے دیکھے طلبہ نے جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمیر دیگر ججیز کی عدالتوں کی کاروائی بھی دیکھی طلبہ نے ججیز کی نیو لائی بریری کا بھی دورہ کیا طلبہ وفق نے ہائی کورٹ کی تاریخی امارت اور عدالتی کا روائی میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ایڈیشنر سیشن ججیز کا تربیتی کورس مکمل کورس کنے والے ججیز کے عزاز میں تقریب قائم مقام دیدی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اشتر اباس نے ججیز میں سیٹیفکیٹ تقسیم کیا سنفی تشدد کے کیسز میں ججیز کی ذہنی استداد کارپ میں اضافے کے لئے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں چاروزہ تربیتی کورس کائی نقاط کیا گیا چھبیس ایڈیشنر سیشن ججیز نے تربیتی کورس مکمل کیا ان ججیز کے عزاز میں اختتامی تقریب ہوئی اب آپ کو بتائیں پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالیج آف بینکنگ اینڈ فائنانس کے زیر احتمام بین الاقوامی کانفرنس کائی نقاط کیا گیا چیرمن پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد مونیر نے خصوصی شرکت کی پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالیج آف بینکنگ اینڈ فائنانس کے زیر احتمام آٹھویں بین الاقوامی بینکنگ انشورنس انڈ بزنس منجمن کانفرنس میں چیرمن پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد مونیر کائی مقام وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ خان دورانی ایڈین فیکالیٹی آف کامریس پروفیسر ڈاکٹر مبشر منور خان نے شرکت کی پرنسپل ہیلے کالیج آف بینکنگ اینڈ فائنانس ڈاکٹر احمد منیب مہتہ ماہرین تعلیم محققین فیکالیٹی میمبران اور طلبان بڑی تعداد میں شرکت کی داری ارکم سکول گارڈن چون اور مسلم چون کے اشتراک سے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا ہے چیف سیلیکٹر کامی کلیکر ٹیم وہاب ریاس نے بطور مہمانی خصوصی شرکت کی گارڈن ٹاؤن میں داری ارکم سکول مسلم ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن کے اشتراک سے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا بچوں کو کھیلتا دیکھ مہمانی خصوصی وہاب ریاس کو اپنے بچپن کی یاد آگئی یہ ایک ایسی ایج ہے جس میں بچوں کو کھیلنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت سی چیزوں سے وہ بہت ہیلڈی ایکٹیویٹیز میں ایک تو ان کی پارٹسپیشن ہو جاتی ہے اور بہت دیکھ کے مزا ہے اپنے بچپن کے دن ہی آدھا ڈائریکٹر دارے ارکم سکول عارفین خان نے سپورٹس گالا کو بچوں کی حوصلہ افضائی کا ذریعہ قرار دیا یہ ایک بڑی ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے اور آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے نمبروں کی دور میں بچے بہت زیادہ پریشان اور سٹریس میں رہتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ ایکسٹر کریکلم ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں سپورٹس گالا میں سید سلمان گلانی نجم ولی خان محمد یاسین خان سمیت والدین نے شرکت کی اور بچوں کی حوصلہ افضائی کی بچوں نہ کھیلوں کو انجوائی کیا اور جیت کے لیے خوب جان لڑائی سپورٹس گالا کے اقتتاہم پر بہترین کارگردگی پر بچوں کو انعماد سے بھی نوازا گیا کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ ارباز خان سیڈی فارٹی ٹو آل پاکستان ویمن اسوسییشن کے زیر انتظام کمیونٹی سیشن کا انعقاد کیا گیا مقررین نے کہا خواتین کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی آل پاکستان ویمن اسوسییشن نے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے سولہ روزہ بین الاقوامی مہم کے پیش نظر کمیونٹی سیشن کا انعقاد کیا حکومت پنجاب کے زلی خواتین پروٹیکشن آفیس کے تعاون سے سیشن ہوا اپوا کی چئر پرسن سیما زاہد رابیہ عثمان زبیدہ سلیم میسیز فیدہ حسین فاروق باجوار نے شرکت کی مقررین نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین اس خوف سے تشدد برداشت کرتی رہتی ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا